روزے کی حالت میں زخوام کی وجہ سے بار بار کف یا تھوک آتا ہے اور بار بار تھوکنے جانا نہیں ہوتا تو کیا کرے دیکھیں پہلی چیز یہ بات یاد رکھ لیجئے روزے کے اندر کوئی چیز کا ننگلنا منع ہے کھانے پینے کی چیز یا جو چیز کھائی جا سکتی ہے نگلی جا سکتی ہے وہ منع ہے جو اندر کے اندر رہے اس سے پوچھ کی پوچھ نہیں ہے بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پورا دن تھوکتے بڑھے رہتے ہیں اگر اندر چلے جاتے ہیں تو اس کی ممانیت نہیں ہے کیونکہ وہ پارٹ ہے اس کا بہت سے لوگ روزہ کی حالت میں کھلی کرتے ہیں کھلی کرنے بعد کپڑا لے کے پورا پانی نہیں رہنا ہے اگر اتنی ایتیات ہوتی تو صحابہ ضروری عمل کرتے ہیں ایک بھی صحابی سے وضو کرنے بعد موہ کو ساف کرنا گھیلی سوکے کپڑے سے ثابت نہیں ہے تھوکتے بڑھے رہتے ہیں بس آپ ایتیاتا جو پانی کا ہوتا ہے ایک بار دو بار تھوک دے اسے پانی نکل جاتا ہے پھر کوئی مسئلہ ہے یہ جو تھوک عمومان موہ میں رہتا ہے اس کے اندر جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ نائچرل ہے اب انہوں نے کف کیا کف مطلب میوکس ہے سکوٹم ہے بلغم ہے پانی ہے موٹا گاڑا پانی ہوتا ہے اس کا تو یاد رکھیں اگر وہ ناک کے اندر سے اندر چلا جاتا ہے گلے میں سے کسی کوئی پوچھ اور پکڑ نہیں ہے اگر آپ موہ میں لاتے ہیں تو پھر اندر نہیں لے سکتے بلغم تھوکنے کو موہ میں لا لیا اب آپ نگل نہیں سکتے اندر چلا گیا کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہے اس میں نیت یہ نہ ہو کہ آپ کو بلغم کھانا ہے یہ بھی ضروری ہے یہ مسئلہ میں کیوں کہہ رہا ہوں پیڑ بھر لیں گے اس سے آپ نیت وہ نہیں ہے آپ نائچرل ہے آپ بیمار ہے کیا چاہتے تھے تھوکنا چلا گیا اس پہ انشاءاللہ جیس کوئی پوچھ نہیں ہے کوئی وہ نہیں پانی گاڑا پانی ہوتا ہے اندر سے اندر چلا جائے کوئی نہیں ہوتا ہے اچھا یہ چیزیں جب موہ سے باہر آئیں گے تو گندگی ہے نا موہ کے اندر تو نہیں گندگی ہے دیکھیں پیشہ پکھانا تو پیٹ میں ہے نماز پڑھتے آپ تو پیٹ میں ہے تواف کرے تو پیٹ میں ہے اس کی غلازت کب مانی جاتی جب پیٹ سے نکل جاتا ہے خون جس کے اندر ہے لیکن جب ہے اس کے ذریعے نکلتا تو ناپاک مانا جاتا ہے منی جسم کے اندر ہی ہے نکلیں گا تو ناپاک ہے جب تک اندر ہے اس کا وہ ایشو بھی نہیں یاد ہے بہت سے زیادہ وہ کرہت ہوتی نا ملغم وغیرہ بلدہ وہ اندر ہے جب تک تو پارٹ آف باڈی ہے آپ اس کو وہ نجس نہیں یاد رکھیں جب چیزیں نکلیں گی تو غلازت کے اندر ہے پیشہ آپ جسم کے اندر ہی بنتا ہے لیکن جب نکلیں گا اور باہر آئیں گا تو آپ ہو گیا وہ پیشہ آپ آپ اس کے چیٹوں سے بھی احتیاط کرتا ہے انہاں کبیرہ ہے بہرحال یہ مسئلہ ہے لہٰذا اگر وہ اندر سے اندر چلا جاتا ہے کوئی پوچھ نہیں موہ میں آتا ہے تو نگلہ نہیں جا سکتا تک پھر اس کو آپ کو ٹھوک نہ پڑھیں گا اب اگر کوئی نماز وغیرہ کی حالت میں اور موہ میں آ جائے سفر وغیرہ کر رہا ہوں اور بہت زیادہ پیسنجر اور نکت تھوک آ جائے تو ایسے ٹرائیولنگ میں آپ پیشو وغیرہ پیپر وغیرہ دستی ساتھ رکھیں اور اس میں ٹھوک لیں کوئی پوٹ رکھیں کوئی باسکت رکھیں کوئی ڈبی رکھیں کوئی باٹرل رکھیں آپ دیکھ لیں چونکہ آج کل سہولت پہ بہت زیادہ یہ ساری چیزوں کی وہ کر سکتے اور کچھ نہ ہو تو اپنے کپلے پہ ہی ٹھوک کر آپ مل لے سکتے یہ بات حدیثِ ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانہ ہے لوگوں کے پاس دستیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی غربت کا عام زمانہ تھا لوگ نماز میں بلغم آتا سامنے ٹھوک دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کوئی نماز کی حالت نے بلغم آئے تو وہ اپڑے میں تھوک کر اس کو مل لے یا جیم میں تھوک لے کیونکہ تھوک اپنی ذات سے ناپات نہیں ہوتا ہے سمجھ رہا آپ؟ تھوک کے لگنے سے ناپاک ہی نہیں آتی تو کپڑے پہ لگنے سے ناپاک ہی نہیں آتی پھر آپ اپنا کپڑا یوز کر لے اپنا ایکسٹر کلوتھ یوز کر لے اندر جو بھی ہو سکتا ہے وہ کرنے میں انشاءاللہ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا